آج جمعت المبارک ہے 29 دسمبر 2023 15 جمادی السانی 1445 ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اکبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ کی شہ سرکھی ہے اے جی ایم یو ٹی کیڈر کے سیول اور پولیس انتظامیہ میں بڑے پیمانے پر ترقیان تین ایڈی جی عہدوں پر ترقیاب آٹھ آئی جی اور بتیس ڈی آئی جی گریڈ میں شامل ساٹھ آئی ایس افسران کو بھی پرموشن ایک اور سرکھی صدر اسپطال میں علاج موالجے کی بگڑتی صورتحال یا کچھ اور چار سال میں امواد کی تعداد تقریباً دگنی ایک اور سرکھی جمہ کشمیر پنچائیتی راج ایکٹ میں ترمیم دیگر پسماندہ طبقات او بی سی ریزرویشن میں شامل آج کے روزنا ماہ آفتاب کی شہ سرکھی ہے لکھتے ہیں جسمانی طور پر معذور افراد کیلئے سرکاری مراعات گزشتہ برس 384 کو ملازمتیں فرام کی گئی برتی بورڈ کی طرف سے مشتہر اسامیاں چھ ماہ میں پر کی جائیں گی منوج سنہا ایک اور سرکھی اسی اکبار سے لکھتے ہیں جی ایس تی سالانہ ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ 31 دسمبر 2023 تائے ٹیکس دہندگان سے ریٹرن جمع کرنی کی تاقید ایک اور خبر کرائم برانچ نے ایک سرمایہ کاری فراد کیس کے سلسلے میں چھ افراد کے خلاف چارش شیٹ دائر کی آج کے روزنا ماہ تامل ارشاد سے سرکھی ہے لکھتے ہیں ٹھٹرتی سردیوں کا زور اور گہری دند کا راج مسلسل جاری 31 دسمبر تک موسم خوشک رہنے کا امکان سری نگر میں شبانہ درجہ رانت میں مزید تنزلی پلواما میں منفی چھ اشاریا چار دگری ایک اور سرکھی نوجوان ہی مستقبل سواریں گے لیپنن گورنر اپنے خوابوں کا تاقب کرنا کبھی نہ چھوڑیں ناکامیوں سے نگب رائیں کٹرہ جمعوں میں ایس ایم وی ڈی یو کے نوے کانوکیشن سے خطاب آج کے روزنامہ گھڑیال سے سرکھی ہے لکھتے ہیں کشمیری زبان کو ترجمہ سروس میں شامل کرنے پر عدوی مرکز کمراز کا مایکروسوفٹ کا شکریہ ایک اور سرکھی منشوات کے ناسور کو جڑ سے اخواڑ پھینکنے کی خاطر جمعہ کشمیر پولیس کمر بستہ ملوثین کی جائدادیں کرک کرنے کا فیصلہ خوش آئند اقدام روزنامہ چٹان سے سرکھی ہے جمعہ کشمیر پولیس کا ایک اور اہم سنگ میل پولیس تھانہ شیرگڑی ملک کے تین بہترین پولیس تھانوں میں شامل ڈی جی پی کی سرنگر پولیس کو مبارک باد وزارت داخلہ کا شکریہ ایک اور خبر پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے والے حملہ آوروں کا سراغ لگانے کی کوششیں جاری آئی جی پی کشمیر بردی خاتمہ منشیات پر خصوصی توجہ ملوث افراد کو کبھی بخشا نہیں جائے گا ایک اور سرکھی اسی اکبار سے ممبئی چھبیس گیرہ حملوں کے مستر مائنڈ حافظ سعید کی ہندوستان کا پاکستان سے حوالگی کا مطالبہ روزنامہ ایشین میل سے سرکھی ہے لکھتے ہیں سپیشل افراد کے لیے آرزی کمپوزٹ ریجنل سنٹر کا ابتتہ مرکزی وزیر نے سی آر سی ساما کا سنگی بنیاد رکھا جمہور کشمیر انتظامیہ ڈیویانگ جن کو بائک تیار بنانے کے لیے پورازم لیپنن گورنر ایک اور خبر قطر سے ہندوستان کے لیے ایک اچھی خبر ہندوستانی بہلیہ کے آٹھ سابقہ اہلکاروں کی موت کی سزا پر روک وزارت خارجہ گٹی مزن ہی زنگاش ایسی روزن پگھج آواش ایسی رشتن برہ و گوڈ ایسی پکھن کڑھ و باش سیم ٹیک سیمنز رشتن ہیز مضبوط امارت روزنامہ نگران سے سرکی ہے لکھتے ہیں کووڈ وائرس کی تازہ لہر ملک کے کئی حصوں میں جاری چو بیس گنٹوں میں چھ اموات چھ سو بیانوے کیس درج ایک اور سرکی اسی اکبار سے چیف سیکرٹریوں کی سہروزہ قومی کانفرنس شروع جمہو کشمیر کے چیف سیکرٹری بھی کانفرنس میں ہوئے شریک ایک اور سرکی بپلیاز پونچ میں آٹھ میں روز بھی تلاشی آپریشن جاری پونچ میں چھتے روز بھی موبائل انٹرنیٹ خدمات موتل روزنامہ ویت سے سرکی ہے لکھتے ہیں وادی کشمیر میں شدید سردی کی گرپت میں مزید مضبوطی اکتیس دسمبر تک صبح کے وقت کئی علاقوں میں دن چھائے رہنے کا امکان محکمہ موسمیات ایک اور خبر صدر پوتین نے وجریزم موڈی کو روس کا دورہ کرنے کی دعوت دی روزنامہ اصفہ سے سرکی ہے لکھتے ہیں راجوری میں مشکوک نقل حمل کے بعد ہوای فائرنگ ایک اور خبر بانڈی پورا میں فارسٹ رینج آفیسر رشوت لیتے گرفتار ایک اور سرکی اسی اخبار سے پرنسپل سیکرٹری فائنانس نے وکسد بارت سنکل پیاترہ میں حصہ لیا دوہزار سنتالیس تک ایک تبدیل شدہ ہندوستان کے لیے مشترکہ ترقیاتی ویجن کی وقالت کی آج کے روزنامہ لازوال سے سرکی ہے لکھتے ہیں موڈی آیودیا میں ریلوے سٹیشن اور بین الاقوامی ہوای اڈے کا اپتتہ کریں گے کئی سکیموں کے اپتتہ کے علاوہ اتر پردیش میں پندرہ ہزار سات سو کروڑ روپے سے زیادہ کے کئی ترقیاتی منصوبوں کا اپتتہ اور سنگی بنیاد رکھیں گے ایک اور خبر اسی اخبار سے خوف کا ماحول بنا کر آئینی ادھاروں کو تباہ کر دیا بی جے پی کو اقتدار سے ہٹا کر ملک کو برباد ہونے سے بچانا ضروری ملکار جن کھڑ کے ایک اور خبر کانگریس رہنماؤ نے پارٹی کے ایک سو انتالیس میں یومی تاسیس پر پرچم لہر آیا سچائی اور عدم تشدد کانگریس کی بنیاد ہے محبت بائیچارہ احترام اور مساوات اس کے ستون ہیں اور حب الوطنی اس کی چھت ہے راہل گاندی تو یہ تھی آج کی سرکیاں اللہ نگہبان